ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم میں اس دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا میں نے ایک لمبی سانس لی ایک طویل کہکہ لگایا اور اٹھ کر گھر آ گیا مجھے اپنے طویل کہکے اور لمبی سانس سے آئنسٹائن، نیوٹن اور لوئی پاسچر کی مسررت کی خوشبو آ رہی تھی میں نے اس دن جانا کہ سرشاری کی وہ کون سی کیفیت تھی جس میں ارشمیدس پانی کے ٹب سے نکلا اور میں نے پا لیا میں نے پا لیا کے نعرے لگاتا ہوا ننگا گلی میں آ گیا لوئی پاسچر کپڑے بھاڑ کر لیبارٹری سے باہر آ گیا اور دیوانہ وار کہہ کے لگاتا رہا یا نیوٹن سیپ اٹھا کر گاؤں میں دوڑ پڑا یا آئنسٹائن سڑک پر ایک ٹانگ پر ناشنے لگا قدرت کا راز پا جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور یہ نعمت انسان کو چند لمحوں کے لیے پاگل کر دیتی ہے میری کیفیت بھی اس وقت ویسی ہی تھی میں نیم پاگل ہو چکا تھا میں مسلسل کہہ کہہ لگا رہا تھا اور لمبی لمبی سانسے لے رہا تھا میرے گھر والے پریشان ہو گئے ان کا خیال تھا کہ مجھے نقصانات دھوکوں خرابیوں اور پریشانیوں نے پاگل کر دیا ہے میں دیوانہ ہو گیا ہوں مجھے آپ بھی اس وقت دیکھتے تو آپ بھی یہی سمجھتے مگر میں اس لمحے کا ارشمیدس تھا میں اس لمحے لوئی پاسٹر نیوٹن اور آئنسٹائن تھا میں گھار آیا میں نے وضو کیا جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گیا میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے شرک اپنے کفر اور اپنی بیوکوفیوں کی معافی مانگنا شروع کی اور اس وقت تک سجدے میں گر رہا جب تک اللہ نے مجھے معاف نہ کر دیا ناظرین گرامی وہ جب یہ کہانی سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ ٹیشو سے بار بار آنکھوں کے کونے ساف کرتے تھے اور موہی موہ میں کوئی کلمہ دھوراتے تھے مجھے اس کلمے کے صرف دو لفظ سمجھاتے تھے اللہ اور شکر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے ان کے چہرے پر مسکراہت آ گئی یہ مسکراہت بارش سے بعد کی دھوپ جیسی تھی نکری تازہ اور چمکدار وہ بولے کہ انسان کا دل اللہ کا مرکز ہوتا ہے اللہ آپ کے دل میں رہتا ہے یہ جب آپ سے ناراض ہوتا ہے تو آپ کا دل بھاری ہو جاتا ہے آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سینے پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو اور آپ اس پتھر کے بوجھ دلے دب رہے ہیں آپ کے اندر جب تک یہ کیفیت رہے آپ جان لیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہی آپ سے راضی ہوتا ہے آپ کے دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سینے کا پتھر اٹھا لیا گیا ہے اور آپ اندر سے ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتے ہیں اور میں نے اپنے سینے کا بوجھ اترتا ہوا محسوس کیا وہ رکے اور لمبا سانس لیا ان کا سانس تھنڈی چائے کے طویل کھونٹ جیسا تھا وہ بولے میں سجدے سے اٹھا میں نے بیوی سے پوچھا کیا گھر میں کوئی ایسی چیز باقی ہے جسے بیچ کر چند ہزار روپے مل سکیں اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اس کی نگاہوں میں تاثف تھا وہ ٹھیک سوچ رہی تھی کیونکہ پچھلے چھے ماہ میں گھر کی ہر قیمتی چیز میں بیچ چکا تھا میری بیوی نے چپ چاپ ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں اتاری اور میرے حوالے کر دی میں بازار گیا اور میں نے چوڑیاں بیش دی مجھے بائیس ہزار روپے ملے میں نے تین ہزار روپے خیرات کر دیے اور انیس ہزار روپے لے کر سوتر منڈی چلا گیا منڈی میں اس دن منڈی چل رہی تھی میں نے تین لاکھ روپے کا دھاگہ خرید لیا میں نے اٹھارہ ہزار روپے بیانہ دیا باقی رقم کے لیے تین دن کی مولت لی ایک ہزار روپے کا کھانا لیا اور گھر آ گیا میں پندرہ سال سے کاروبار کر رہا تھا میں ہر سعودے کے بعد پریشان ہوتا تھا میرے دل میں نقصان کی پھانسی پھنسی رہتی تھی لیکن یہ میری زندگی کا پہلا سعودہ تھا جس کے بعد میرے اندر شک یا اندیشے کے سامپ نے پھن نہیں پھیلایا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ سعودہ مجھے دوبارہ قدموں پر کھڑا کر دے گا میں نے کھانا اپنے بچوں کے سامنے رکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے انہیں تین دن بعد کھانا نصیب ہوا تھا ہم لوگ اتمنان سے سو گئے اگلے دن اٹھے تو حقیقتاً ایک نیا دن تھا میرا مال گودام میں پڑا پڑا مہنگا ہو چکا تھا مجھے اسی دکاندار نے پچیس ہزار روپے منافع کی پیش کش کر دی مگر میں نے انکار کر دیا شام تک یہ منافع لاکھ روپے ہو گیا اور اگلے دن ڈیڑھ لاکھ روپے آپ ذرا تصور کریں میں نے صرف اٹھارہ ہزار روپے بیانہ دیا تھا اور مجھے اس پر ڈیڑھ لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہا تھا میں نے مال بیش دیا دس ہزار روپے خیرات کی دو ہزار کا کھانہ لیا گھر پہنچا اور اگلے دن پانچ لاکھ روپے کا تیار کپڑا خرید لیا میں نے ایک لاکھ روپے ایڈوانس دیئے اور باقی ادائیگی کے لیے تین دن کی محلت لے لی تم یقین کرو گے مجھے اس سعودے میں اڑھائی لاکھ روپے بچ گئے مگر یہ منافع اصل منافع نہیں تھا میرا اصل منافع ایک کانٹریکٹ تھا مجھ سے اگلے دن جینز بنانے والی ایک فیکٹری نے سپلائی کے لیے کانٹریکٹ کر لیا اس کمپنی کو امریکہ سے جینز کا بہت بڑا ٹھیکہ ملا تھا میں نے چھ ماہ تک انہیں روزانہ کپڑا سپلائی کرنا تھا وہ مجھے ایڈوانس رکم دیتے تھے اور میں انہیں کپڑا سپلائی کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میں ایک مہینے میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا میں نے کرزے بھی ادا کرنا شروع کر دی میں نے اپنی بیوی کی چوڑیاں بھی واپس کر دی اور میں زندگی میں پوری طرح بھال بھی ہو گیا اور آج وہ رکے لمبا سانس لیا اور بولے اور آج میں فیصلہ باد کا بڑا سنتکار ہوں وہ خاموش ہو گئے ہمارے درمیان خاموشی کے کئی دور چپ چاپ گزر گئے وہ اس دوران ہاتھ ملتے رہے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی گیلی آنکھیں صاف کرتے رہے ناجنگرامی وہ ایک دلچسپ کردار تھے وہ جوانی میں لکھ سے کخ پتی ہوئے محل سے فٹپات پر آئے اور دفتر کی ہر چیز بک گئی اور نوبت فاکوں تک آ گئی مگر انہوں نے پھر اٹھارہ ہزار روپے سے دوبارہ سٹارٹ لیا اور وہ ملک کے بڑے کاروباری بن گئے میں ان سے وہ فارمولہ معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے انہیں اٹھارہ ہزار سے اٹھارہ کروڑ اور پھر اٹھارہ عرب تک پہنچا دیا اور مجھے انہوں نے یہ کہانی سنا دی میں اب وہ راز جاننا چاہتا تھا مگر ان پر رکت داری تھی وہ آنکھیں ساف کرتے تھے ہاتھ ملتے تھے اور لمبے لمبے سانس لیتے تھے وہ بڑی دیر تک اس کیفیت میں رہے اور پھر اچانک سر اٹھا کر بولے کہ میں بھی دراصل اپنے برے وقت میں وہی غلطی کر رہا تھا جو دنیا کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں میں اپنے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں جاننے والوں اور مخیر حضرات کے پاس جاتا تھا میں ان سے مدد مانگتا تھا میرے کچھ دوستوں نے میری مدد کی بھی مگر برے وقت میں ہر مدد برائی ثابت ہوتی ہے میرا وہ سرمایہ بھی ڈوب گیا یہاں تک کہ میرے جاننے والوں نے مجھ سے مو موڑ لیا یہ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے یا پھر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتے تھے میں ان کے رویے پر کرتا تھا مگر میں پھر ایک دن قدرت کے راز تک پہنچ گیا میں اپنا مسئلہ سمجھ گیا مجھے محسوس ہوا کہ یہ مسئیبت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور میں جب اس کے حل کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مائن کر جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ کس قدر بے وقوف انسان ہے یہ آج بھی میرے پاس آنے کی بجائے یہ مجھ سے مدد مانگنے کی بجائے لوگوں کے دروازوں اور لوگوں کی دہلیزوں پر جا رہا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ میری سختی میں اضافہ کر دیتا ہے مجھے معلوم ہوا کہ میں جب تک اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا میں جب تک اس سے مدد نہیں مانگوں گا میری سختی ختم نہیں ہوگی چنانچہ میں نے وضو کیا اور اللہ کے در پر ماتھا ٹیک دیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے مصیبتوں کی تھوپ اٹھا دی اس نے میرے راستے کھول دیے پیارے دوستو حاجی صاحب نے لمبی آ بھری اور بولے آپ مصیبت میں جب بھی کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ مائنڈ کر جاتا ہے اور آپ کی مصیبت میں اضافہ ہو جاتا ہے لہٰذا میری نصیت پلے باندھ لو برے وقت میں کبھی بھی کسی انسان کے دروازے پر دستک نہ دو صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرو تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی یہ قدرت کا بڑا راز تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور یہ راز مجھ پر کھول دیا پیارے دوستو وہ تو چلے گئے لیکن جاتے جاتے مجھے بھی ارشمیدس بنا گئے جی تو معزز دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ اس ویڈیو نے آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بھی بدل دیا ہوگا اور اگر واقعی آپ اس ویڈیو میں کی گئی تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس راز تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان